بیوٹی پارلر کا فتنہ خوبصورت ہونا خوبصورت لگنا خوبصورت بننا اپنے آپ کو بیوٹی فائی کرنا غلط بات نہیں ہے یہ غلط بات نہیں ہے لیکن اپنے پردے کا سودا کر کے اپنی عزت کا سودا کر کے اپنی شرم و حیاء کا جنازہ نکال کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا تو معاف کیجئے گا ایسی خوبصورتی نہ اللہ کو چاہیے نہ ایسی خوبصورتی کسی اسلامی گھرانے کو چاہیے آپ دیکھیں خرچہ خرچہ کہاں سے ہوتا ہے بیوٹی پارلر لگے یہاں یہ یہ بھویں بنوائی جاتی ہے یہ بھویں جو بنواتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا آئے برو جس کو آپ بولتے ہیں وہ اس کو دم ٹیڑھی ترچھی اور نوکیلی اور پتہ نہیں کیسا کیسا بنواتی ہیں خواتین لڑکیاں یہ غلط بات ہے شریعت نے حرام کیا عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اپنی آئے برو کو جا کر کے بنوائے اچھا آپ اس سے آگے بڑھیں تو حیات میں بناوٹ میں تبدیلیاں گھر پہ نہیں کر سکتے آپ بھئی آپ کوئی کھانا نہیں بنانا جانتے تھے آپ نے تجربہ کر کر کے کر کر کے سیکھ لیا لیکن آپ بیوٹی پارلر میں جانا آپ کے لیے ضروری ہے اور پھر اس کے بعد وہاں کیا کیا کام ہوتے بے پردگی کیا ہوتی ہے اللہ مان والحفیظ وہ اندر کی بات اندر ہی والے جانے لیکن یہ غلط بات ہے آپ غلط چیز کے لیے غلط جگہ جائیں بے پردگی وہاں دکھائیں اپنے پردے کا سعودہ کریں تو اس فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن